کلمہ پڑھا ناڑی نو سمجھ ناویت ایسی کیوں نو کریے علاج ایتے جلیہ دو نمری چل دی کوئی نا نے اے علماء بیٹھیں میں ایتے آگے آپنا ذہن بند کر دینا سوچنا ہی بند کر دینا میں ایتے آگے چپ کر جانا حضرت جی پانچ ٹیم بندہ ایک حضور دی زیارت کرے پھر منافق کمیں رہے منافق پانچ ٹیم حضور دے پچھے نماز پڑھ دے سن صدیان بعد ہے ساڑے بچے صرف حضور دہ نا آن دا ہے تو جنابی نا دے سینے پھٹ دے دیدار جی ہو جائے تو پھر کی بڑھنا ہے ایک بندہ پانچ ٹیم حضور دہ دیدار کر دا ہے پھر منافق کیوں رہے ایتے آکے میں بند کر دینا آپنا سوچنا ایتا مانا سمجھ دیو جنہ رسمن حضور نو منیانا وہ ویخ کی بھی منافق رہے جنہ اگر مگر کی تھی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ جنہ اس ویخ کی بھی منافق رہے جنہ دلو منیانا ستر زخم لگے ہوئے سن سیر پھٹے ہوئے سن صحابہ دے میدان او دچ ستر شہید بھی ہو چکے سن میرے آقا و مولا بھی کافرہ نے پتھر مارا رسول اللہ دا دان مبارک نو بھی نقصان ہوئے سویر حضور نے فرمایا پھر چلیے کسے صحابی نے پٹیاں بھی پوریاں نہیں سن بدیاں تک کسے نے بھی نہیں کیا حضور کل ستر شہید کروائے نے اے ویخو سیر پھٹے ہاتھ برباد ہوئے حضور پھر کتے چلنا ہے نا نا صحابہ کیا جی چلیے پھر ایسا کی کرنا ہے چلیے اے ایمانے جیڑا اپنیاں مجبوریاں اس تو بڑی کوئی مجبوری ہے جی سیر پھٹے ہو من ستر زخم لگے ہو من بازو شل ہو چکے ہو من تے چار چار رشتے بھی دیتے ہو من پتر بھی دیتے ہو من پیو بھی دیتے ہو من بھراہ بھی دیتے ہو من شہر بھی دیتے ہو من پھر رسول اللہ نے آر کوئی گلہ نہ کرے کہ حضور کل سارے رشتے دے کے ہیں آج پھر کدھر چلنا ہے نا کہا جی پھر چلیے لہا تو گھر بیٹھ کے تفسرے کرنا دین ہوتے تو پتر دیتے ہیں تو تے حضور دے نام آستے کدھی نکڑے آنے ہیں تو تا کڑی حضور دے نام آتے نیل آسا گیا تو ہاں کے کھڑ کے تیر کھانے سن رسول اللہ دے آگے حضور عبود و جانہ حضور تے ہیں جھکے و حسن میدانے ہو دے چھ آج ہر بندہ کہا اوہ چھڑو مذہبی باس ہی نہیں کرنے مذہبی باس تو نہ کر حضور نارتے وفا کرنا تینو کینے کیا تو مفتی آزم بن تینو کینے کیا تو امام آزم دے پوترہ بن کے گل کر تینو کینے کیا تو داتا لی عجویری دے جانشین بن کے گل کر تینو کینے کیا سلطان الہندہ تو خلیفہ بان ایسی ہے تینو نہیں کہنے مذہبی باس نہ کر لیکن کم از کم محمد عربی کے ساتھ وفا کر حضور کا مسئلہ جو ہے یہ فرقباریت میں نہیں ہے نہیں سمجھاتا تو پھر کسی سے سمجھو بات آر بندہ اوہ چھڑو جی مذہبی باس ساری ٹھیکن جتے کوئی لگیا لگیا یہ ہے پھر حضور کی آمد کا مقصد بتا پھر حضور کیوں آئے جتے کوئی لگیا لگیا بطنی بھی پوجہ ہو رہا ہے کابج بھی ترہی سا ساٹھ ساٹھ بطرسن حبل بھی کابد ہوتے زنجیران آر بدے ہوئے ایسی پھر دس حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے ہر بندہ اٹھ کے چھڑو جی چھڑو جی چھڑو جی اپنی بات کر فہن نابی و والدتی و اردی لیرد محمد من کن وکاؤ صحابہ اپنے ٹکڑے کرال ہے اپنے ٹکڑے کرال ہے لیکن جدو حضور دی کہا لائی کہ حضرت عسان ممبر تے چڑھ کے کیا اور میں عرض کی تھی حضور میرا پیووی میری ماں بھی میرے یہاں ساری ہزتاں حضور دی عزت و تے قربان